لالی مورے لال کی لالی مورے لال کی جت دے خونت لال لالی مورے لال کی سو جت دے خونت لال لالی دیکھڑ میں گئی 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 لالی مورے لال کی جت دیکھوں تلال لالی دیکھن میں گئی سو میں بھی ہو گئی لال لالی دیکھن میں گئی سو ہو گئی لال گلال دم آدم مست کلندر لالی دیکھن میں گئی لالی دیکھن میں گئی لال لالی دیکھن میں گئی لالی دیکھن ہے بہت اچھا لگے گا اور ہمارے صوفی سنتوں نے اسی لئے صوفی سنگیت کو بنایا ہے صوفی سنگیت کو اسی لئے شروع کیا تھا کہ لوگوں میں آپس میں بھائیچارہ رہے ہیں لوگ آپس میں ملیں جنے ایک دوسرے کی سنسکرتی آدھان پردان ہو اور سمجھیں کہ ہم ہماری سنسکرتی کیا ہے اس طرح کہ آج میوزیکل ٹرینڈ ہو گیا ہے اس کو دیکھتے ہو جیسے جیسے ان چیزوں سے لوگ گانے کو سنتے ہیں یا غزلوں کو یا شاسی سنگیت کو سنتے ہیں تو اسے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں وہ ایک روحانیت جو پیدا کرتا ہے آپ کی روح کو آپ کی آتما کو جو چانتی ملتی ہے کیونکہ آپ پورے دن اگر آپ ایسے دیکھیں تو آپ پورے دن تھکتے ہیں پورے دن کام میں رہتے ہیں اگر آپ ایک پل ایسا رکھتا ہے آپ کو کہ جب ہم کسی کونے میں بیٹھیں اور کوئی بھی چائے انسٹرمنٹل میوزیک ہو یا کوئی غزلیں ہو یا کوئی خوالی ہے تو اس کو سنتے ہیں اس سے آپ کو کیا ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس ٹائم میں اپنی آتما کو اپنی روح کو سکون پہنچانے کا آتما اور روح کو خوشی پہنچانے کا وہ جو ابھی ہماری بڑے بھائی اقبال بھائی اقبال خاص صاحب بول رہے تھے کہ یہ روح کی غزہ بولتے ہیں کیا مطلب ہے روح کو جیسے ان کے لکھانا ہو جاتا ہے تو یہ اسی دور کا اسی تاریخ کا میوزیک ہے میں سب یا بولنا چاہوں گا کی صوفی سنگیت اور ان سب ماشاءاللہ ان سب چھوٹے بھائی بھینوں کو اللہ اور اروج تین اور ہم سب بھائیوں کی بڑے بھائیوں کی ترقیب کریں اور اللہ ان کو اور 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 ترقی بکر اور انجروں کو ، سے مولا علی دم دم کے اندر علی جی ویر ہو بلوان ہو دھرتی پتا تم ہو بچنہارے جگت کے عیشور کے سور ماں تم ہو مولا علی دم دم کے اندر مولا علی دم دم میں اندر مولا علی دم دم میں اندر موسیقی